اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے کہ یقیناً اس کا شوہر جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کا عذاب ہو اس کا خاون سچوں میں سے ہو جیسے کہ پچھلے کچھ دروس سے ہم لوگ لعان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائے تو شریعت کیا احکامات دیتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائے تو شوہر سب سے پہلے اپنے سچے ہونے کی قسم کھائے اور اس کے بعد پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اس سے یہ ہوگا کہ عورت پر حد نافذ ہو جائے گی ابھی حد لازم ہو جائے گی کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے کہ وہ زناکار ہے لیکن ابھی واضح نہیں ہوا نا کہ وہ عورت گناہگار ہے یا نہیں ہے تب شریعت یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر بھی جھوٹ بول رہا ہو اسی لیے عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اس سزا سے بچنا ہے تو اب تمہاری باری ہے اب قسم کھا کر کے یہ بات کہو گی کہ تمہارا شوہر جھوٹا ہے وہ جھوٹوں میں سے ہیں عورت چار مرتبہ قسم کھا کر کے کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے وہ جھوٹوں میں سے ہیں اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خابند سچا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا غزب نہ دل ہو جب عورت یہ قسم کھا لے گی تو اب وہ سزا سے بچ جائے گی اب وہ جو حد ہے اس سے بچ جائے گی اب دونوں میں پتا نہیں چلا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا اللہ تعالی نے دونوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا اور کہا کہ اب دونوں الگ ہو جائیں گے اور دونوں کا ایک دوسرے سے واسطہ نہیں ہوگا اور جو ہے ہو سکتا ہے اور دونوں کے جو ہے گناہ پر اللہ رب العالمین نے پردہ دال دیا ہو سکتا ہے آگے جا کر وہ توبہ کر لے یا انہیں احساس ہو جائے لہذا شریعت نے اس معاملے کو یہی پر ختم کر دیا کہ آدمی اپنی قسم کھا لے عورت اپنی قسم کھا لے اگر عورت قسم کھا لیتی ہے تو وہ حد سے بچ جائے گی اللہ رب العالمین نے حد سے اس کو آزاد کر دیا تو ناظرین یہ لعان ہے اور اس کو لعان بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں شوہر کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو عورت اگر کہتی ہے میرا شوہر اگر سچا ہے تو مجھ پر اللہ رب العالمین کا غضب نادل ہو لہذا دونوں اپنے آپ ہی پر لعنت کرتے ہیں اسی لئے جو علماء نے کہا کہ دونوں اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں اسی لئے اس کو لعان کہا جاتا ہے کہ دونوں نے اپنے اوپر ایک نے عذاب کی اپنے اوپر دعا کی اور ایک نے لعنت کی اپنے اوپر دعا کی تو یہ طریقہ ہے شریعت میں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تعمت لگائے تو اس طرح کا یہ شرعی سسٹم وہ فالو کریں تو اس سے جو ہے آسانی سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا لڑائی جھگڑے اور جو ہے دیگر چیزوں کی طرف جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچیں گے کتنا پیارا ہے نا لوگ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑ یہ بہت بڑا سبب بنتا ہے لڑائی جھگڑوں کا اگر ہم شریعت کے طریقے کو اختیار کر لے تو ان ساری چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے اب اس کے بعد آگے بھی کچھ احکامات اللہ تعالی نے اس صورت میں بیان کیے وہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلیے چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی پڑھ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبو بکر نے خلیفہ منتخب کیا حضرت عمر فاروق نے چند نصیحتیں کی یہ خطبہ خلافت نہیں تھا بلکہ عام نصیحت تھی انشاءاللہ خطبہ خلافت آگے آئے گا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن آپ نے چند نصیحت مسلمانوں کو کی ایک روایت کی مطابق سیدنا عمر نے خلافت کی باگ دوڑ سبھالی تو لوگوں کو چند نصیحتیں کی سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالی مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں اپنے آپ کو ابو بکر کے برابر سمجھو اللہ حبت توازو دیکھئے حضرت عمر کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اس چیز سے بچائے کہ میں ابو بکر کے برابر اپنے آپ کو سمجھو اپنے آپ کو ابو بکر سے کم تر سمجھ رہے ہیں کیا توازو کیا خاک ساری ان کے اندر تھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں اپنے آپ کو ابو بکر کے برابر سمجھو اس کے بعد آپ ممبرز کی ایک سیڑھی نیچے اتر گئے کیا کرو اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا اس کی تلاوت کیا کرو تم اہل قرآن میں شامل ہو جاؤ گے نیز اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے تم خود ہی اپنے اعمال کا جائزہ لو اس حولناک دن کی تیاری کرو جس میں تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس دن کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہ رہ سکے گی کسی کو اس کا حق دیتے وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا لازم ہے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو عطا کیا ہے اس مال کو میں اپنے لیے اسی طرح سمجھتا ہوں جیسے یتیم کی کفالت کرنے والا ہو ہاں یتیم کی کفالت کرنے والی کی طرح میں سمجھتا ہوں اگر میرے پاس کھانے کو ہوتا تو اللہ کے اس مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا یعنی جو مال میرے پاس ہے مسلمانوں کا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور اگر نہ ہوتا تو اس میں سے بقدر ضرورت ہی لیتا یعنی جتنی ضرورتیں اتنا ہی لیتا یہ چند نصیحتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے مسلمانوں کو کی تھی ناظرمین کتنی پیاری باتیں کس طرح توازو کس طرح خاکساری ظاہر ہوتی تھی ہمارے خلفاء سے یاد رکھیں جب کبھی آپ کو کوئی منصب کوئی اہدہ کوئی بھی گدی اگر آپ کو دے دی جائے تو آپ تکبر کا شکار نہ ہو اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر سمجھنے کی کوشش نہ کریں انسان کے اندر توازو خاکساری اسی وقت ہونی چاہیے جب اس کی ضرورت ایک آدمی جو نیچے درجے کا ہے اگر وہ توازو خاکساری اختیار کرے تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ہے ہی نیچے درجے کا لیکن ایک آدمی کو جو مقام ملا ہے جو مرتبہ ملا ہے ایک اوچھا پوسٹ ایک اوچھی گدی ملی ہے اگر ایسا آدمی اپنے توازو کا اظہار کرتا ہے اپنی خاکساری کا اظہار کرتا ہے تو یہ اصل توازو ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اسی طرح بنائیں خلافہ کی خصلتیں اختیار کرنے والا بنائیں ان کی عادتیں اختیار کرنے والا بنائیں انشاءاللہ حضرت عمر کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں آپ کا انداز خطابت کیسا ہوتا تھا آپ کی کچھ صفات ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت تب تک آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر